اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسکر حیات ناظرین حکومت اور تحریک لبائی کے درمیان جو مائدہ ہے بیس اپریل کا فرانس کے صفیق و ملک بدر کرنے کا تاریخ جو ہی قریب آ رہی ہے کیا سارا یہاں بڑھتی جا رہی ہیں صورتحال مزید اہمیت اخیار کرتی جا رہی ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بونچال برپا ہے اور وہاں پر ان سے سوال کیا گیا ان کا کیا جواب تھا انہوں کا کیا کہنا تھا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ تحریک لبائی کا کیا کہنا ہے کیا وہ بیس تاریخ کے لیے تیاری کر رہی ہے یا پھر ایت تک یہ مارچ ملتوی ہو جائے گا پہلے پیر نورل حکادری سے جو سوال ہوئے ان کا کیا کہنا تھا یہ سن لیتے ہیں ہماراں کے ساتھ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ پارلیمنٹ میں لائے جائے گا اس موضوع کو پارلیمنٹ کی مشاورت اور معاملت سے حل کریں گے سر آپ سمجھتے کہ یہ فیصلہ درست ہوگا فرانس کے سفیر کو پاکستان بدر کر دیں گا پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اسے درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تمام جماعتوں سے بات کریں گے اس معاملے میں جو بھی جماعتیں جو بھی افراد دیکھ ہے یا جماعتیں ہیں افراد جماعتیں سر لاکھ اب رہے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے لے آئیں گے کوشش کریں گے کہ جلدل جلد اس پہ بات جی آپ نے دیکھا کہ پیر نورالحاق قادری جو فاقی وزیر مذہبی امور ہیں مائدے کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وہاں پر مشابرت کی جائے گی اور جو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے تو ان کا کہنا تھا انہوں نے اپنی خوش ذاتی رائے نہیں دی ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ تمام جماعتوں سے مشابرت کریں گے کوئی اتفاق رائے پیدا کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ اور کب تک یہ پیش کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ کوشش کریں گے یہ جلد پیش کریں اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے امپورٹن ترین بات یہ ہے کہ حکومت پہلے ہی بات کرتی رہی ہے اور گزشتہ جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ بات کی گئی کہ جو قرابداد ہے وہ عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی جو ایک ڈرافٹ دیار کیا جا رہا ہے جو شیخ رشید پی جیسا والے سے بات کر چکے لیکن آج جو ٹی وی چینلز نے چلایا وہ یہ چلایا کہ حکومت اس میں اہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کرے گی یعنی کہ اگر یہ بات اسی طرح ہے جو پی نور قادری صاحب کا آپ نے خود دیکھ لیا اور اس کے بعد ٹی وی چینلز کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز نے چلایا کہ اس میں اہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تو یہ اگر سرچدار اسی طرح سے ہے تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سرچدار ہے کیونکہ قرارداد جس کا ڈرافٹ حکومت کہہ رہی تھی وہ پیش کرے گی اب اس اس صورتی حالو کا اگر سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ پہلی حکومت شاید اس معاملے اس معاملے کو اس ماہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کرے گی کہ ماہدہ یعنی فروری کو ہوا تھا اور حکومت کے پاس اچھا خاصا وقت تھا اچھا خاصا ٹائم تھا کہ اس ماہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کر لی تھی اب گزشتہ جو اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جس میں وزیر داخلہ شیخ حرشید نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اور وزیر مذہبی بمر پیر نور الحق قادری نے شرکت کی اس میں اس تمام صورتحال پر غور کیا گیا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عید سے پہلے قرارداد لائی جائے گیا لیکن سوشل میڈیا پر ایک آج ہم اٹھا کر اگر دیکھیں ٹرینڈ چل رہے ہیں تحریک لبے کے جو کارکنان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے نہیں بیس سے پہلے یعنی کہ بیس اپریل سے پہلے پہلے یہ قرارداد لائی جائے عید سے پہلے کبھو انتظار نہیں کریں گے تحریک لبائی کے کارکنان جو ہیں جو ٹرینڈ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے بڑی اگریسیف قسم کی ایک جارانہ قسم کی کمپین ہے اور بہت سارے ٹویٹس میں نے دیکھے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل تیار ہیں اور بہت سے کارکنان اور قائدین کے یہ ٹویٹس تھے کہ تین چار دن بھی اگر تحریک لبائی اس حوالے سے تیاری کرے تو پورے ملک کو جہم کر سکتی ہے اب بیس تاریخ انتہائی قریب ہے دس تاریخ سے قریب بن ہو گئی ہے دس دن رہ گئے ہیں جو بزیعظم کی زیرستارتی جلاس تھا اس میں بہت سے پہلو ڈسکس ہوئے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں وزارت خارجہ کا موقف ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزارت خارجہ کا موقف یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ نکالنے کی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ فرانس نے فیٹ ایف میں فائننشل ایکشن ٹاسک پورس میں پاکستان کی مخالفت کی ہے اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز ایسے ہیں جہاں پر پاکستان کی مخالفت فرانس کر سکتا ہے اور فائننشل ایکشن ٹاسک پورس نے کل ایک نوٹس بھی بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ان کو میٹ کرنے کے حوالے سے مزید کام کرے اب ایک امتحان حکومت کے لیے ہے اور ایک امتحان جو ہے وہ تحریک لبائی کی قیادت کے لیے ہے حکومت کے لیے ایک تام یہ امتحان ہے کہ یہ حکومت کی کوشش ہے کہ معاملے کو تھوڑا آگے لے جائیں ڈپلومیٹکلی اس کو حل کریں سیاسی طور پر اس کو حل کریں یا کچھ محضوبی قوتوں کو بیچ میں ڈالیں لیکن معاملے کو تھوڑا سا ٹائم گین کریں اور حکومتی کچھ سیاسی قائدین کی کچھ لما کی یہ بات اس حد تک یہ بات یہاں تک کی جاری ہے کہ شاید رمضان میں تحریک لبائی بھی مارچ لے کرنا ہے اور رمضان کے بعد جو ہے وہ تک اس معاملے کو لے کے جائے جائے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وزیر داخلہ تھے یا وزیر مذہبی امور تھے کہ شاید کچھ قوتوں کو سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو انوالو کر کے شاید مزید ٹائم لینے کی کوشش کی جائے دوسری طرف جو تحریک لبائی کے کاربونان ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں اور تحریک لبائی کی قیادت جو ہے ہماری بات ہوئی تھی پیر انعیت الحق صاحب سے دور اس قبل تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تیار ہیں اور اس حوالے سے ہم میٹنگز بھی کر رہے ہیں جلاس بھی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا اس دن جب میری پرسون سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں میٹنگ سے ہی اٹھاؤں اور اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہیں اب تحریک لبائک کا بھی امتحان ہے کہ وہ مزید حکومت کو وقت دیتی ہے حکومت کو مزید مولت دیتی ہے یا پھر بیس تاریخ کا ہی اعلان کرتی ہے بیس تاریخ کوئی اسلامباد کی طرف مارچ کرتی ہے دوسری طرف حکومت کا امتحان یہ ہے کہ کیسے وہ جلد جل جو ہے معاملہ پارلمنٹ میں پیش کرے اور کس طرح کس طرح کر کے اس معاملے کو ٹیکل کرے کیونکہ اگر حکومت چلے کرتی اور اگر یہ مارچ آتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور کچھ لوگ حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلد جل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں سیاسی جو پہلو ہیں سیاسی جو طریقہ کال ہے اس کو اختیار کیا جائے کچھ لوگوں کو انوالف کیا جائے کچھ فورسز کو انوالف کیا جائے سیاسی مذہبی فورسز کو انوالف کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک لبائک جس طرح سے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے باتیں سامنے میں آ رہی ہیں جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے کارکن چارج ہیں کیا وہ اس چیز کا انتظار کریں گے کہ معاملہ جو ہے وہ بیس تاریخ سے بعد جائے اور کیا حکومت کو یہ شورٹ ہی دیتی ہے کیونکہ ہماری بات ہوئی تھی مرکزی قائدین سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تب بذابتہ اس لحاظ سے حکومت کی طرف سے رابطہ نہیں کیا گیا سیڈیول میں شامل تھے ابھی جزوی طور پر اس پر عمل ہوا ہے کچھ لوگ کبھی باقی ہیں فورٹ سیڈیول میں تو کیا حکومت آینے والے چند دنوں میں بذابتہ رابطہ کر کے تحریک ربائک کو یہ کہے گی کہ اس چیز کو ڈیلے کیا جائے یا پھر پارلمنٹ میں اس کو پیش کرے گی لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے جو سیاسی قابرین ہیں قائدین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مشاورت کی بات رکھی جائے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی اور کنسنسز کیا جائے گا اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مشاورت کی اتفاق رائے کے نام پر مزید جو ٹائم وہ گین کرنے کی کوشش کرے کہ اتفاق رائے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سیاسی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں اس میں مزید شاید ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے لیکن تحریک لبائی کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ حکومت کس بات کو مانتے ہیں یا پھر جو مقررہ تاریخ ہے بیس تاریخ اس میں جوہا وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں